جناب سپیکر میں اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بربانی کی میں یہاں پہ آیا اسیمبلی میں جناب سپیکر آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے لیڈر امران خان کا کہ جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا مجھے ٹکٹ دی اور اپنی عوام کا کہ جنہوں نے خان کے نظریے پر اور گھٹن اور مشکلات کے ساتھ خان کے نظریے اور خان کے مدوار کو جتایا جناب سپیکر میں نے جب یہ کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دوسری لائن جو میں نے پڑھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اپتدائی میں جھوٹ نظر آیا مجھے یعنی کہ شروع میں ہی نوست پڑ گئی اس کام میں اور اس پہ یہ بارت نکھی ہوئی تھی کہ پنجاب کی عوام کے ووٹ لے کے جناب سپیکر عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا عوام نے آٹھ فروری کو ان کو بہت بری طرح ہرایا ہے ان کو شکریہ دا کرنا چاہیے تھا ان عاروز کا جنہوں نے فارم سنتالیس کو بنا کے ان کو جتایا ان کا شکریہ ان کو ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے ری کاؤنٹنگ میں ٹھپے لگا کے ہمارے کینریٹس کو ہرایا عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا یہ لائن آگر تھوڑی سی آگر یہ مینسٹر صاحب نکھوا دیتے یا شاید ان کو بھی کوئی آئی ہوگی انہوں نے پڑھ دی ہوگی تو یہ زیادتی ہے پڑی یہ کنیکشن کرنے ویسے فائدہ ہوگا ان کے لیے کیونکہ انہوں نے دوبارہ بھی لیکشن لڑنا ہے اور انہیں آروز کے تھوڑ لڑنا ہے تو وہ پچارے بہت دکھی ہیں کہ ہم نے اتنی تکلیف لی اتنا جھوٹ بولا قوم کے ساتھ کرداری کی تو دوبارہ ان کے ساتھ انہیں دیں گے ان کا اچھا جنابی سپیکر آگے جب میں گیا ہوں تو مزدور کی روزگار کی بات کی انہوں نے جنابی سپیکر یہ فیصلہ باد میں پی اچے میں یارہ سو منازمین کو نکال دیا انہوں نے وہ کون سے مزدور ہیں کس مزدور کی انہوں نے تنخاؤں میں اضافہ کیا مزدور تو پھر پسر ہے ویسٹ منیجمنٹ میں یارہ سو سے بارہ سو لیبر والوں کو تنخاؤں ابھی تک نہیں ملی ان تنخاؤں کا جتنا آپ نے جہراج بجٹ بنایا ہے اس بجٹ میں کم از کم ان لوگوں دپارٹمنٹس میں جن لوگوں کی تنخاؤں رکی ہوئی ہیں ان کو کم از کم از کم پورا کرتے ہیں اونوریبل میمبر احمد مجتبہ صاحب پلیز ویڈیو نہ بنیں سر ویڈیو اصلی ہے دوسری ویڈیو نہیں ہے سر جو آپ کر رہے ہیں وہ میری جو بھی ہے ویڈیو آلاو نہیں ہے اچھا جی آپ کو یہاں سے مل جائے گی ویڈیو اچھا سر میں آگے جب مزید آگے گیا ہیلز کی طرف گیا وہاں پہ میں نے نوازشید صاحب کا نام سنا میں ایڈوکیشن پہ گیا وہاں بھی نوازشید صاحب کا نام آیا اور وہ جب میں رمضان پیکش کی طرف آئے تبی نوازشید صاحب کا نام آیا تصویر آئی جناب سپیکر مجھے حرانگیز بات کی ہے کہ ان کو کس قسم کے ساتھ سے کم تری ہے کس جس کی محرومی ہے کہ پیسہ عوام کا ہے اور تصویر نوازشید کی لگ رہی ہیں میاں صاحب نے کون سے ایسا کارنامہ کر دیا جو میاں صاحب کی تختیاں لگائی جا رہی ہیں موسیقی 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 اچھا یہ میں نے ایک ریکیسٹ کرنی تھی جنابی سپیکر کہ جو بھی ہاؤسپٹل بنیں لازمی بنائیں کم از کم جو ایک ہیلتھ کار تھا اس ہیلتھ کار کا فائدہ آگستان کی ہر عمام کو تھا جس کے پاس شنافتی کار تھا چاہے وہ جس جماعت کا بھی ہو وہ اس کا فائدہ اٹھاتا تھا وہ ہیلتھ کار ختم ہو گیا بشک اس پہ بھی نوازشیف کا نام لکھے کم از کم ہیلتھ کارٹ شروع کر دے کہ عمام کو فائدہ ہو اور ایسے ہاؤسپٹل میں ڈاکٹرز لے کے ہیں جس میں میاں صاحب کا علاج پاکستان میں ہو میرے نہیں خیال کہ یہاں پہ بہت بہت بڑے بڑے علاج ہوتے ہیں بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں وہ اتنی کوئی گھنونی قسم کی یا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو آپ کہیں کہ میاں صاحب کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا سر جنہیں ابھیوں سب کچھ ہوتے ہیں بڑے ہیں یہاں پہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو رمضان پیکجز کی میں بات کر رہا ہوں جناب آپ نے تیس اربع روپے جو رمضان پیکجز میں لگائے ہیں یہاں پہ آپ نے نکھیا چونٹسر لاکھ اناسی ہزار لوگوں کو فائدہ گیا ہے سپیکر صاحب اس میں کون سا پیرامیٹر ان کے پاس ہے کہ جس سے پتہ لگے کہ یہ جینور لوگوں کو مل رہے ہیں یہ صرف پسند نہ پسند کی لوگوں کو ملنا جا رہا ہے ایک محلے میں اگر پچاس گھروں کو دے رہے ہیں تو پچاس گھروں کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نفرت کی فضاء اور پھیل رہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میرے علاقے میں ملہ سمانے گنی ہیں سر بس مجھے ایک منٹ دیتے میں وینڈ اپ کر دیتا ہوں اس محلے میں ڈی سی صاحب کی لسٹ اس کے پاس ہی راشن کی یہ میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے فائدے کے لیے اس میں وہ راشن کی تقسیم کی بات کر رہا تھا اور کم از کم سو ڈیٹھ سو خوات خاندانوں کی لائن لگی ہوئی تھی وہ جناب چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تجھے دینا ہے تجھے نہیں دینا ہے تجھے دینا ہے اور جن کو دینا ہے وہ خواتین بول پڑیں انہوں نے کہا جی ان کو آپ کیوں روک رہے ہیں انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیئے انہوں نے کہا جی آپ لوگ ایک غریب آدمی کی تظلیل کر رہے ہیں آپ ایک غربت کا مزاق اڑا رہے ہیں انہوں نے سو کے سو گھرانے نے وہاں سے چلے گئے اور اس کا فائدہ کیا ہوا آپ لوگ آپ کا وہاں سارا جو لسٹ کا ڈراما تک ختم ہو گیا یہ تیس عرب رقائے جناب علی وہ آپ کے ضائع ہیں بشاک آپ ایڈوکیشن پہ لگائیں بشاک آپ ہیلتھ کارڈ بنائیں آپ ہیلتھ پہ لگائیں یا جو مرضی کر لیں سپیکر صاحب عوام نے اب مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینا چار چار باریاں لینے کے باوجود بھی آٹھ فروری کو عوام نے ان کو پتا دیا کہ یہ لوگ کھاں کھڑے ہیں جی مصرم جناب محمد سبتین رضا صاحب سبتین رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں سبتین رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں جناب محمد کاشف صاحب کاشف صاحب جی محترم جناب خالد محمود رانجہ صاحب رانجہ صاحب بھی نہیں تشریف رکھتے ہیں جی محترم جناب احمد مشتبہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام احمد مشتبہ چودری ہے میں پی پی نائٹی نائن فیساباد سے رکھتے ہیں